وزیرِ عظم وزیرِ عظم اب میں دعوتِ خطاب دوں گا ہم سب کے اے میں نے چیئرمن پاکستان پیپوس پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے لڑکانوالوں سے مخاطب ہو جناب چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس موقع پہ ہمارے ساتھ ادھر ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اور مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں نے تقریح کر کے بتایا ہے کہ ہر شہر کی طرح لڑکانا کا کچھرا کا مسئلہ ہر شہر کی طرح ہمارا ہاں یہاں لڑکانا میں بھی کچھرے کی مسائل تھے پتا چلا کہ قائد عوام سے لے کے قائد عوام کا دور سے لے کے اب تک ہمارا تقریباً اتنی سینیٹری ورکرز رہے ہیں اور ہمارا پاپیلیشن میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا اور جتنا بھی محنت اور جتنا بھی کوشش آپ کا میئر یا آپ کا لوکل باڈیز کے لوگ ان کے ساتھ کرتے تھے کوشش کرتے تھے جو ہمارا کچھرہ کا انپوٹ تھا ہمارا پاپیلیشن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھا اور کراچھی میں سندھ کا کیپٹل میں اس قسم کے مسئلے ہی تھے اور جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈسٹرک کانسل موجود تھا پچھلے لوکل باڈی سیٹ اپ میں وہاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور سندھ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کے ساتھ مل کے ایکسپرٹس کو انوالف کر کے کچھرہ اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا اور جہاں جہاں ہمارے لوگ موجود تھے وہاں ایک بہتری نظر آیا مگر کراچھی کا پاپیلیشن تو بہت ہی زیادہ ہے اور جو دوسری ڈسٹرکس تھے وہ مختلف جماعتوں کے ساتھ کے تنظیم جو ہے ان کے پاس لوکل باڈیز کے سیٹ اپ میں تھے لیکن جب سے مرتضی وزاب وحاب صاحب کو ہم نے کراچھی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا تو کی ایم سی کے ساتھ لوکل گورن کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے کراچھی کے بھی باقی سارے ڈسٹرکس میں سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کا جو کام ہے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے شروع کیا ہے اور امید ہے وہاں بہتری آئے گا اور یہاں لرکانہ میں جو سلسلہ شروع ہوگا اور لرکانہ سٹی سے جو ان کا پلان ہے کہ آپ کے گھروں تک آ کے آپ کا کچھرہ لیں گے اور وہ سیدھا ان کا جو ڈمپنگ سائٹ ہے وہاں پہنچائیں گے اس سے بھی ہمارا امید ہے کہ لرکانہ کی صفائی میں لرکانہ کی کچھرہ کی نظام میں آپ سب کے لئے بہتری آئے گا مگر یہ ناممکن ہے اگر آپ ساتھ تعاون نہ کرے آپ نے تعاون کرنا ہے ہم نے ایک اوینس کیمپین چلانا ہے لرکانہ شہر میں کہ ہم نے مل کے اپنا شہر کو صاف رکھنا ہے اور جو یہ اب سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کا کام چلے گا لرکانہ کے عوام اگر تعاون کریں گے تو پھر لرکانہ صاف ہوگا اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو پھر بھی امید ہے بہتری آئے گی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے اپنا ہی شہر کو صاف کرے اور ہم سندھ حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا لوکل قومت کے ساتھ یہ ایرینجمنٹ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے کچھ یونین کانسلز میں انہوں نے اپنا پائلٹ شروع کیا تھا اس سے جو بھی انہوں نے سیکھا ہے اسے وہ بہتری لے کر آئیں گے اور آپ نے ان کے ساتھ وہ تعاون کرنا ہے آپ نے اپنے علاقے میں یہ انشور کرنا ہے آپ نے اپنے علاقے میں یہ انشور کرنا ہے کہ یہ جب یہ لوگ آتے ہیں تو ہر گھر سے وہ اپنا کچھرہ ان کو دیں گے اور آپ مل کے اپنا علاقہ کے ذمہ داری لے کہ ہم صاف رکھیں گے ان کے لئے کوئی مسائل پیدا نہیں کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چائنیز سٹیٹ کمپنی نے یہ چیز یہ کام یہ ذمہ داری لی ہے اور پاکستان اور چائنہ کے ساتھ قائد عوام کی وجہ سے کتنے غیر ہمارا تعلقات ہیں کتنے اچھے ہمارے تعلقات ہیں اب یہ ہمارے میمان ہیں اور ای نو کہ لڑکانہ کے عوام میمانوں کے عزت بھی کرتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھیں گے مل کے کام کریں گے تاکہ ہم اپنا شہر کی خیال کر سکتے ہیں اپنا شہر پر صاف کر سکتے ہیں اگر ہم اپنا شہر کو خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گے اور جو ناصر جو ہمارا وزیر صاحب نے کہا تھا کہ کچھ سازشی ناصر ہے کچھ ایم کیو ایم ٹائپ ایسے لوگ ہیں جو ان جیسے بننا چاہتے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دے سازشے پکانے دے ویڈیوز بنانے دے آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے آپ نے اس شہر کے اس صبح کے اس ملک کے عوام کی خدمت کرنی ہے اپنا جد و جہد جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی یہاں یہ سالیڈ ویس مینجمنٹ کا سلسلہ لارکانہ کا کچھرہ صاف کرے گا اور ہم ستائیس فیبری کو جب کراچی سے نکلیں گے اس حکومت کا جو اسلامباد میں کچھرہ جمع ہوا ہے اس کو بھی ہم ان کا بھی ہم صفایہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جو یہ عوام دوست پولیسیز انسٹریڈیوز ہو رہی ہیں چاہہہہہہہہہہے ہیں مفت ہسپٹل کا نظام ہو یا آپ کا مالکانہ حقوق کی ایشو ہو ہم اس قسم کے پولیسیز کو ملک بھر میں لے کے جائیں گے ایک پار پھر آپ سب کا بہت شکریہ یہ آپ سب کے اب احساسیں ہیں ہے یہ چاہاں مشینری ہو چاہے ان کے امپلوئیز ہو کیا یہ ان کے سٹاف ہو اب اگر ہم خیال رکھیں گے تو یہ سلسلہ چلے گا تو میں آپ سب سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ اس پہ آپ مل کے کام کریں انشاءاللہ ہم مل کے لارکانہ کو صاف سوتوہ رکھیں تینک